بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں نکیس کراچی مورد دوستو آج کی جو ویڈیو ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم ریویو کرنے والے ہیں ٹیوٹا کرولا ایکسل لائی کا جو بہت خوبصورت گاڑی ہے اس گاڑی کے بارے میں آپ بھائیوں کو میں مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا اور دوستو وہ بہت اچھی گاڑی اور فیملی یوز گاڑی ہے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پوری ویڈیو دیکھنے تاکہ آپ بھائیوں کو میں اس گاڑی کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بتا سکوں تو دوستو اگر آپ بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگے تو پھر آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور جو بھائی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کریں تاکہ ہماری آنے والی نیکس ویڈیو بھی آپ بھائی تک پہنچ سکے تو چلیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی کا جو فرنڈ لک ہے وہ آپ دیکھ لیں جی گاڑی کی جو لائٹس ہیں دوستو وہ دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کی لائٹس بلکل صاف کنڈیشن کے اندر ہیں کہیں پر گاڑی کے اندر پیلا پن نہیں ہے جیسا کہ آپ گاڑی کا لک دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی جو لائٹس ہیں وہ بلکل لش کنڈیشن میں ہیں اگر بات کریں گاڑی کے بمپروں کی تو گاڑی کے جو بمپر وغیرہ ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بمپر وغیرہ بھی گاڑی کے بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں اور گاڑی کے اندر نمبر پلیڈ بھی اورجنل لگی ہوئی ہیں جیسا کہ آپ گاڑی کا بونٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور گاڑی کا جو بونٹ ہے دوستو وہ بھی آپ دیکھ لیں گاری کا بونٹ بالکل جنون کنڈیشن میں ہیں اگر بات کرتے ہیں گاری کے سائیڈ لکی تو دوستو گاری کا جو سائیڈ لک ہے وہ آپ دیکھ لیں گاری سائیڈوں سے اگر بات کریں گاری کے ٹائروں کی تو گاری کی جو ٹائر ہیں دوستو وہ تقریباً ایٹی پرسن نائنٹی پرسن ہیں اور اگر بات کریں گاری کی باڈی کی تو گاری کی باڈی آپ دیکھ س Secretary لک گاری کا دیکھ لیں جی ٹوٹل ڈیٹیل آپ بھائیوں کو میں اس گاری کے بارے میں بتا دیتا ہوں اگر بات کریں گاری کے دوستو بیک لکی تو بیک سے بھی آپ گاری کو دیکھ سکتے ہیں اور بیک کی جو گاری کی جو لائٹس ہیں دوستو کرسٹل لائٹوں ہیں یہ گاری کی جو لائٹس ہیں وہ آپ دیکھ لیں جی کہیں سے اس بیک کی لائٹوں میں بھی پیلا پن نہیں ہے اور بیک کی جو نمبر پلیٹ ہے گاری کے اندر وہ بھی اورجنل لگی ہوئی ہے جیسا کہ آپ گاری کو دیکھ سکتے ہیں اور گاری کی ڈکی کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے بلکل صاف کنڈیشن میں گاری ہے اگر بات کریں گاری کے لیف سیٹ کی دوستو گاری کو آپ لیف سیٹ دیکھ سکتے ہیں لیف سیٹ سے گاری بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اور گاری کے اوپر یہ جو دروازہ ہے گاری کا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نشان ہے اور ایک سکریچ ہے باقی آپ اس طرف سے گاری کو دیکھ لیں اچھا جی میں آپ بھائیوں کو اس گاڑی کے بارے میں جو تچ اپ بغیرہ ہے وہ بتا دیتا ہوں دوستو گاڑی کے اندر صرف ایک پیس تچ اپ ہے باقی پوری گاڑی جنون ہے جو گاڑی کے اندر تچ اپ ہے دوستو وہ میں آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں بلکہ دکھا بھی دیتا ہوں دوستو یہ جو گاڑی کا جو بیک کا ڈور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک کا ڈور جو یہ یہاں سے یہ نیچے نیچے سے جو ہے پینٹ ہے باقی پوری گاڑی جنون کنڈیشن میں ہے اور گاڑی کا جو اندر سے انٹیریر ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور مکمل ڈیٹیل آپ بھائیوں کو اس گاڑی کے بارے میں میں بتا دیتا ہم بہت خوبصورت گاڑی ہے دوستو اندر سے بھی چل کے دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے گاڑی کی دوستو سٹار کرتے ہیں گاڑی کے اندر سے دروازوں سے دوستو گاڑی کے جو دروازے وغیرہ ہیں وہ آپ دیکھ لیں جی گاڑی کے دروازے بہت خوبصورت ہیں بلکل صاف کنڈیشن کے اندر ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر بات کریں گاڑی کے سیلوں کی تو یہ گاڑی کی سیلیں وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جنون کنڈیشن کے اندر ہیں اور اندر سے گاڑی کے جو پلر وغیرہ ہیں وہ بھی بلکل جنون کنڈیشن میں ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکثر گاڑیوں کو اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ زنگ لگ جاتا ہے تو دوستو اندر سے اگر بات کریں انٹیئر کی تو دوستو گاڑی کا انٹیئر آپ دیکھ لیں انٹیئر گاڑی کا بلکل لش کنڈیشن کے اندر ہے اور گاڑی کے اندر LED پلیئر بھی لگا ہوا ہے اگر بات کریں دوستو گاڑی کے سیٹوں کی تو گاڑی کی سیٹوں کے اوپر جو سیٹ کور ہوتے ہیں وہ نہیں چڑے ہوئے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور گاڑی کا جو چھت وغیرہ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں دوستو اس گاڑی کی جو مائلیج وغیرہ ہے وہ بھی میں آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں اس گاڑی کی دوستو جو مائلیج ہے وہ ایک لاکھ کلومیٹر ہے اور دوستو بیک سے بھی دیکھ لیں گاڑی گاڑی جو ہے اندر سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور گاڑی کا جو انجن روم اور ڈکی وغیرہ ہے وہ بھی آپ تمام دوستوں کو میں دکھا دیتا ہوں گاڑی کی جو سیلیں ہیں دوستو وہ بالکل اپنی اورجنل سیلوں کے اوپر ہے دوستو بات کرتے ہیں جی گاڑی کی ڈکی کی تو پہلے بات کرتے ہیں دوستو گاڑی کی جو ڈکی کی سیلیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں جی بلکل اپنی جنون سیلوں کے اوپر ہے کہیں سے سیل کوئی گاڑی کی ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر بات کریں دوستو گاڑی کے اندر سے تو دوستو اندر سے بھی آپ گاڑی دیکھ لیں جی اندر سے گاڑی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے کہیں پر جو ہے زنگ وغیرہ نہیں ہے کہیں سے ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں ہے اور گاڑی کے اگر سٹپنی کی بات کریں تو گاڑی کی سٹپنی وغیرہ بالکل ٹھیک ہے دوستو اکثر جب گاڑی لینے جاتے ہیں تو یہ چیزیں لازمی چیک کیا کریں یوں ہٹا کر کہ یہاں سے سائیڈوں سے گاڑی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے تو چلیں دوستو آپ بھائیوں کو انجن روم بھی میں گاڑی کا دکھا دیتا ہوں جی تو گاڑی کے اگر بات کریں انجن روم کی تو پہلے آ جاتے ہیں جناب گاڑی کے کپوں کی طرف اکثر بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ نادر بھائی جو گاڑی کے کپے ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں دوستو یہ جو گاڑی کا کپا دیکھ رہے ہیں اس کو کپا کہا جاتا ہے یہ اگر گاڑی کی سیلے یہاں سے ڈیمیج ہو اگر یہ کپا بنا ہو تو ہرگز گاڑی مت لیا کریں کیونکہ یہ کپا جتنی بار رپیر کیا جائے پھر بھی یہ نہیں چلتا تو دوستو گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں بلکل جنون کنڈیشن کے اندر ہے اور اس طرف سے اگر کپے کی بات کریں تو یہ کپا بھی گاڑی کا بلکل جنون کنڈیشن میں ہے اگر بات کریں اور اگر بات کریں دوستو گاڑی کے بونٹ کی تو گاڑی کا بونٹ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا بونٹ بلکل اپنی اورجنل سیلوں کے اوپر ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی کہیں سے کوئی سیل ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے اور مالک کا کہنا ہے کہ گاڑی کا جو انجن ہے وہ تقریباً 100% ہے گاڑی کے انجن میں کوئی ایک روپے کا کام نہیں اور شروع سے ہی پیٹرول پر یوز کیا گیا ہے گاڑی کے اندر کوئی سی این جی وغیرہ آج تک نہیں لگی اور دوستو گاڑی کی جو مائلج ہے وہ ایک لاکھ چلی ہوئی ہے دو ہزار بارہ کا یہ موڈل ہے ٹیوٹا کرولا ایکس ایل آئی گاڑی کے جو آنر ہیں ان سے ہم ڈیٹیل وغیرہ اس گاڑی کی بارے میں مکمل لے لیتے ہیں سر مجھے بتائیے گا کون سا موڈل ہے یہ دو ہزار بارہ کا دو ہزار بارہ کا یہ موڈل ہے کتنے اونر ہیں گاڑی کے یہ سیکنڈ اونر ہے سیکنڈ اونر ہے اور سر گاڑی میں تچ اپ کیا ہے تچ اپ میں ایک آدھر پیچ جو آپ نے دکھایا ہے دروازہ جو ہے اچھا باقی پوری جنون ہے اور سر مجھے یہ بتائیں کہ انجن اپنا ہے گاڑی کا گاڑی کی مائلج جو ہے وہ ایک لاکھ ہے ایک لاکھ ایک ازار ایک لاکھ ایک ازار ہے اور گاڑی کے انجن یا سسپینشن میں کوئی کام وغیرہ نہیں یہ ایسی ورکنگ میں ہے پیپر کلیر ہے بلکل ٹیکس ہے سب کلیر ہے اور کیا ڈیمان کر رہے ہیں سر گاڑی کی سترہ پچاس سترہ پچاس ڈیمان کر رہے ہیں کونٹیک نمبر سر بتائیے گا 0315 2376 2376 2372 2372 676 کیا نام ہے آپ کا محمد انور تو دوستو محمد انور صاحب کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ ان صاحب سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں گاڑی بہت آؤٹ کلاس ہے گاڑی کے اندر صرف ایک آدھا پیس تچپ ہے باقی گاڑی پوری جنون کنڈیشن میں ہے جیسا کہ آپ گاڑی کا بونٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہر چیز گاڑی کی بلکل ورکنگ کے اندر ہے دوستو آج کی جو ہمارے پاس گاڑی ہے وہ ہے ڈائی آٹسو میرا اس گاڑی کا پورا ریویو آپ بھائیوں کو میں دکھاؤں گا دوستو بہت اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کئی سے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ بھائیوں کو اس گاڑی کے بارے میں دوستو گاڑی کا جو فرنڈ لک ہے وہ آپ دیکھ لیں جی گاڑی کی جو لائٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں فرنڈ کی دوستو گرل وغیرہ ہے وہ بھی بلکل ٹھیک ہے اور نیچے بمپر وغیرہ آپ گاڑی کے دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے بمپر وغیرہ بلکل صاف کنڈیشن میں ہے نمبر پلیٹ گاڑی کے اندر اورجنل لگی ہوئی ہیں اگر بات کریں دوستو گاڑی کی لائٹس کی تو گاڑی کی لائٹس کہیں سے دیکھ سکتے ہیں ڈیمیج بھی نہیں ہے اور پیلی بھی نہیں ہے کیونکہ گاڑی بلکل جنون کنڈیشن کے اندر ہے گاڑی بہت اچھی کنڈیشن میں ہے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اگر بات کریں دوستو گاڑی کے ٹائروں کی تو گاڑی کے اندر جو ٹائر ہیں وہ تقریباً 60% ہے دوستو گاڑی کے ٹائر جو ہیں وہ اب تو سردیاں آ رہی ہیں سردیوں میں چل جائیں گے مگر گرمیوں میں ڈلوانے کی ضرور پڑے گی تو دوستو سائڈ لک آپ گاڑی کا دیکھ لیں سائڈوں سے جو گاڑی ہے وہ بلکل ساف کنڈیشن میں گاڑی ہے گاڑی کے اندر جو ہے اگر بات کرتے ہیں دوستو گاڑی کے بوڈی کے زنگ وغیرہ کی نیچے سے نہ اوپر سے اور گاڑی اچھی کنڈیشن کے اندر ہے اگر بات کریں گاڑی کے بیک لک کی تو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں بیک کی گاڑی میں نمبر پریڈ جو ہے دوستو وہ اورجنل لگی ہوئی ہے اور دوستو گاڑی کی جو بیک کی لائٹس ہیں وہ بھی بلکل ٹھیک ہیں اگر بات کریں لیف سائٹ سے دوستو گاڑی کو لیف سائٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی لیف سائٹ سے بھی بلکل صاف کنڈیشن کے اندر ہے اور اچھی حالت کن دوستو یہ گاڑی ہے جیسا کہ آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں دوستو میں آپ بھائیوں کو اس گاڑی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ دائی ہارٹ سو میرا دو ہزار چودہ کا دوستو یہ موڈل ہے سترہ کی گاڑی میں ریجسٹریشن ہے ایل پیکیج ہے یہ اندر سے بھی آپ بھائیوں کو اس گاڑی کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بتا دیتا ہوں دوستو گاڑی کے جو دروازے وغیرہ ہیں وہ پہلے آپ تمام دوست دیکھ لیں جی گاڑی کے دروازے وغیرہ دیکھ سکتے ہیں سیلے وغیرہ گاڑی کی بلکل جینون کنڈیشن میں ہیں اگر بات کریں گاڑی کے پلر وغیرہ کی تو گاڑی کے پلر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں بلکل جینون کنڈیشن میں ہیں اور اگر بات کریں گاڑی کے اندر سے دروازوں کی تو دوستو اندر سے گاڑی کے دروازے وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور گاڑی کا جو دوستو انٹیریر ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں جی گاڑی کا انٹیریر جو ہے وہ بلکل نیٹ این کلین ہے گاڑی اندر سے جو ہے اچھی کنڈیشن کے اندر ہے دوستو آٹو گیٹ ٹرانسیشن میں یہ گاڑی ہے اور گاڑی کے جو سیٹیں وغیرہ ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹیں وغیرہ گاڑی کی بہت خوبصورت ہیں صاف کنڈیشن میں ہیں چھت وغیرہ دوستو گاڑی کا آپ دیکھ لیں چھت وغیرہ گاڑی کا جو ہے وہ بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں گاڑی کی جو مائلج ہے وہ بھی آپ آئیوں کو میں دکھا دیتا ہوں دیکھ نظر بیک سے بھی دوستو آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی بیک کی جو گاڑی کے دروازے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں آہ بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں آہ دوستو گاڑی کے اگر بات کی جائے ڈکی کی تو ڈکی وغیرہ میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں گاڑی کی آپ ڈکی دیکھ سکتے ہیں جی آہ دوستو گاڑی کی جو ڈکی وغیرہ ہے وہ آپ دیکھ لیں جی گاڑی کی ڈکی بلکل اپنی جنون سیلوں کے اوپر ہے کہیں سے کوئی سیل گاڑی کی ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے اور دوستو یہاں سے آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے اندر ٹول وغیرہ جو ہے وہ بلکل مکمل ہے ہر چیز گاڑی کے اندر پڑی ہوئی ہے دوستو آہ دوستو اندر سے بھی آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں گاڑی کا میٹر وغیرہ اور انجن روم بھی آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں آہ دوستو اگر بات کرتے ہیں گاڑی کے مائلج کی تو گاڑی کے مائلج جو ہے گاڑی کی وہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں 87,000 کلومیٹر یہ چلی ہوئی ہے 87,000 کلومیٹر دوستو یہ گاڑی چلی ہوئی ہے اور یہ جنون کنڈیشن میں گاڑی ہے اور میں آپ بھائیوں کو گاڑی کا جو انجن روم ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں دوستو گاڑی کا جو انجن روم ہے وہ آپ دیکھ لیں جی اچھا جی دوستو شاید میں نے آپ بھائیوں کو گاڑی کے اندر ٹچ اپ نہیں بتایا تو دوستو اس طرح گاڑی کے جو دروازے ہیں وہ پینٹ ہیں ٹھیک ہے لیف سیڈ کے باقی گاڑی پوری جنون ہے گاڑی میں دو ہی پی سچب ہیں تو انجن روم کی طرف دوستو چلتے ہیں دوستو گاڑی کا جو انجن روم ہے وہ آپ دیکھ لیں جی گاڑی کے اندر ڈرائی بیٹری لگی ہوئی ہے اور کوپے وغیرہ آپ گاڑی کے دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے کوپے بلکل جنون کنڈیشن کے اندر ہیں گاڑی کے اندر جو مین کی پٹی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جنون کنڈیشن میں ہے اور اگر بات کریں گاڑی کے بونٹ وغیرہ کی تو گاڑی کے بونٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جنون کنڈیشن میں ہے مکمل لٹیل آپ بھائیوں کو میں بتا جاتا ہوں ابھی دوستو ڈائی آر سو میرا دو ہزار چودہ کا یہ موڈل ہے اور دو ہزار ستنہ کی گاڑی میں ریجسٹریشن ہے ایل پیکج ہے یہ گاڑی میں دو پی سٹچ اپ ہیں گاڑی کی جو مائریج ہے وہ آپ بھائیوں نے دیکھ لی ہے اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے دوستو وہ ہے تیرہ لاکھ پچاسی ہزار روپے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو سکرین پر کونٹیکٹ نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ اونر سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں